اسلام علیکم جی آج ہمارے پاس مجود ہے جی ٹیکنو سپارک ٹین سی اس فون کی کیا پرائز ہے اور کیا یہ فون آپ کو بائے کرنا چاہیے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ابھی ہم اس فون کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم ڈیزائن کی بات کریں تو آپ کو شاید لگے جا پھر نہ لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیزائن کے معاملے میں آئی فون کی کوپی کی ہے تو سیم انہوں نے بھی ویسے ہی تین سرکل بنائے ہیں جو کہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی اسی کے ساتھ بیگ پہ جو ہاتھوں کے نشان ہے وہ بھی کافی زیادہ لگتے ہیں ابھی اگر ہم ڈسپلے کی بات کریں تو ہمیں 6.6 انچز کی IPS LCD دیکھنے کو ملتی ہے ویدھ 90 ہرز ہائر فریش ریٹ اور اسی کے ساتھ یہ ڈسپلے ہمیں ڈروپ نوچ کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے مطلب یہ کہ یہ ڈسپلے نورمل سی ہے باقی یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ بوکس کے اوپر 8 GB اس طرح بڑا کر کے لکھا ہوا ہے تو جو نورمل میرے جیسے بندے ہیں انہوں نے تو یہی سمجھنا ہے کہ اس فون کے اندر ہمیں 8 GB کی ریم دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ اصل میں اس فون کے اندر ہمیں 4 GB ریم دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کہ اگر آپ نے پوچھ بھی لیا نا کہ یار اوپر 8 GB ریم لکھا ہے نیچے 4 لکھا ہے تو جو شوب کی پر ہے اس نے تو آپ کو کنفرم 100% یہی کہنا ہے ہاں یہ 8 GB طرح ہی کام کرتی ہے 8 GB ریم ہی ہے باقی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل میں 4 GB ریم ہے باقی 4 GB جو ویچول ریم ہے وہ تو بس اینی ہے اس کے ساتھ اس فون کے اندر ہمیں یونی سوک کا ٹی سکس زیرو سکس پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ پرائس کے لحاظ سے کم ہے باقی آپ اس فون کے اوپر نورمل سی گیمنگ کر سکتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ فل ہیوی گیمنگ 24 گیمنگ ہو رہی ہے تو یہ فون پھر آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ گیمنگ کرنا چاہتے ہیں فل ہیوی والی اور ہاں سچ اس فون کے اندرہ آپ کو 128 GB سٹوریج دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ اگر کیمرہ سیکشن کی بات کی جائے تو بیک پہ ہمیں ڈول کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے مین 16 میگا پکسل کا اور فرنٹ کے اوپر ہمیں 8 میگا پکسل کی سیل فی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ ہمیں فرنٹ پر بھی LED فلیش دیکھنے کو مل رہی ہے باقی جہاں پہ آپ اس فون کا ریزلٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں مجھے تو یہ بس نورمل سا لگا ہے مطلب کہ فل ہیوی نہیں ہے پرائز کے لحاظ سے ویسے آپ کو کیسا لگا ہے اس کا ریزلٹ وہ کمنٹ بوکس میں لازمی سے بتائیے گا اگر بیٹری سیکشن کو دیکھا جائے تو ہمیں 5000 mH کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ 18 وارٹ فاس چارجنگ کا سپورٹ ہے لیکن اس فون کے بوکس کے اندر جو ہمیں چارجر دیکھنے کو ملتا ہے وہ 10 وارٹ کا ہے باقی فنگر پرنٹ ہمیں سائیڈ ماؤنٹڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فون یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ کے ساتھ ہے اب بھی اگر پرائز کے بات کی جائے تو اس کی اوفیشلی پرائز 30-31 تاؤزنڈ ہے لیکن یہ فون بلیک کے اندر سیل ہو رہا ہے 38 سے 41 تاؤزنڈ کے درمیان مطلب کہ جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ اتنے پیسے مانگ رہا ہے باقی اگر اوورال بات کی جائے تو آپ ریڈ می ٹویلو سی اور ریئل می نارزو 50 کی طرف بھی جا سکتے ہیں مطلب کہ وہاں آپ کو تھوڑی بہت زیادہ اچھی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ورنہ اگر آپ یہی فون بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ فون کال واتساب یوٹیوب فیس بک مطلب کہ نورمل یوز کے لیے ہی آپ بائی کریے گا ورنہ اسے مت بائی کریں اس کے علاوہ کس فون کے انبوکسنگ چاہیے وہ کمنڈ بوکس میں لازمی سے بتائیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا